لڑکی جب مہکے آ کر بیٹھ جاتی ہے نا تو سمجھو زندگی کی سارے خوشیاں ختم لوگوں کی الگ باتیں سنو جتنے اموں اتنی باتیں دیکھو میں نے تو تمہارا بھلا سوچا اس لیے میں نے تمہارے ماموں سے کہا بھئی وہ گھٹیاں کمینے لوگ ہیں نہیں آئیں گے آپ ان سے رابطہ کرلو چلے جاؤ فون کرلو پوچھ لو نمو نام کا توفہ کب لے کر جائیں گے سوچ لو نہ وقت کسی کا انتظار کرتے ہیں اور نہ مرد دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں تیز رفتار ابھی بھی وقت ہے کاشف تمہیں قبول کر لے گا اگر وقت گزر گیا تو تمہیں کیا لگتا ہے کاشف تمہارا انتظار کرے گا کبھی نہیں تو ساری زندگی یہیں بیٹھی رہ جائے گی میرے سر پر عزام رن کر دیکھ نمو میں جو بھی کہہ رہی ہوں تیرے بھلے کا کہہ رہی ہے پھر لیکچر دہ رہی ہو نمو گو ہاں ہاں میں ہی بوری ہوں بھائی مجھے ہی کیڑے پڑے ہوئے ہیں تو مامو بھانجی کے تو سو گنا ماف کچھ بھی ماسو مو سے ایک جملہ نکالو تو گنا نہیں مامانی جان مامو مزاگ کر رہے تھے میں جانتی ہوں کہ آپ جو بھی کہتی ہیں وہ میرے بھلے کے لیے کہتی ہیں ہاں سمجھاؤ ان کو اور جاؤ ان کو کھانا لاکر دو پتہ نہیں بھائی آپ کے حلق سے کیسے نوالے اتر جاتے ہیں ہم نے تو بچپن سے ایک بات سنی تھی کہ بیٹی گھر آ کر بیٹھ جائے تو باپ کے سینے پر پتھر پڑ جاتے ہیں اور یہاں دیکھو بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی شکیلہ جب باپ کے سینے پر پتھر پڑ جائیں نمو کیا میری دس بانجیاں بھی ہوتی نا تب بھی میں اپنے فر سے پیچھے نہیں اٹھتا ہوئے ہوئے دس ہمارے لیے ایک نمو ہی کافی ہے دس پہ بھاری ہے یہ تھانے کے چہریاں تو چڑھا دیا اس نے ہمیں اور کیا کرے گی یہ بس شکیلہ اگر تمہارے سر میں درد ہے تو آرام کرو میرے سر میں درد مت کرو کھانا لگ جائے تو بلا لینا مجھے میرے سر میں صرف درد نہیں ہے کیڑیاں ڈال دیں آپ کی اس منحوس نے